اسلام علیکم جی چودری ہو یہ کھتے کا ٹھیکے دار یا چودری بننا چاہتے ہیں ارے آردو جی ایک بار آپ انڈین پاسپورٹ لے کے دیکھیں آپ کا محبت آجائے گا اس گروپ نے جاتے جاتے ایک اور جو ہے یہ بات کر دی انڈ نے کہا جی ہم ایک مشن بیجیں گے جو دیکھے گا اب زاری بات ہے اب یہ جا کے پتہ نہیں مارسات کیا کرتے ہیں اور ہم تو اس چیز میں پسے ہوئے ہیں پاکستان سے جا کے انڈین کشمیر اور ہندوستان میں ٹیررزم کرتے رہے ہیں انڈیا پچھتر سال بعد جی ٹونٹی جو ہے اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور ہم پچھتر سال اس بات میں گزار دی ہیں کہ آرمی چیف کنے لانا دکنے نہیں لانا ملک کی مشت کو تباہو برباد کر دیا اور پھر وہ مشت جو اپنا بوجھ ہی نہیں سنبھال پاری اس پر قدرتی آفت آ گئی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ملک سروائب کر پاتا لیکن اس کے باوجود ویسٹرن پار جو ہے دیہ ڈیپینڈنٹ آن انڈیا عوام چیخ رہے ہیں لوگوں کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے گھر بار سلاب بہالے بہالے جا چکا بیماریاں پھوٹ رہی ہیں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اجلاس کی قلت پیدا ہو چکا دو سو کے قریب میٹنگز ہونی ہیں اس ڈی ٹونٹی پر میں دو سو میٹنگز ہونی ہیں سو آپ امیجن کر سکتے ہیں ایپل فون کا ڈیریکٹ مینفیکچرنگ ٹاٹا کرے گی اسلام آباد نے یہ ماحول ہے کہ انڈیا نے سعودی عرب کو اپنے ساتھ کر لیا ہے اور اب وہاں پاکستان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے موڈی کے جے شنکر کو دیکھ کر پاکستان کیوں ٹینشن میں ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بھارت ہے وہ پاکستان کو ریپلیس کرنا چاہ رہا ہے میڈل اسٹ میں سعودی عرب میں اور بھارت خطے کا جس طرح چودری تم یہاں کے چودری ہو ٹھیکے دار ہو یہ خطے کا ٹھیکے دار یا چودری بننا چاہتے ہیں لیکن اس کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہمیشہ ذلیل و خوار ہی ہوں گے یہ جس طرح ہمیشہ ہوئے اور یہ خواب ہمیشہ ریزہ ریزہ ہی ہوگا جو بھارت گلف کنٹریز میں کر رہا ہے اس کا نیگٹیف فال آر پاکستان کے تعلقات پر انوالے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ہی کی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے تعلقات عرب کنٹریز کے ساتھ بڑے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں کچھ عرصے سے انڈیا کے ویسے UAE سے تعلقات بہت ہی بہت اچھ ہیں اسلامی دیشوں میں سنیوک ترب امیرات بھارت کے لیے سب سے مجبوت دوست کی طرح اُبھرا ہے سنیوک ترب امیرات نے بھارت کے کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹانے والے نرنے کا بھی سمرتھن کیا تو یہ پاکستان کو پھر کیا خموش ہو جانا چاہیے سبر شکر کر لینا چاہیے یا کہ امید رکھنی چاہیے کہ جب کبھی حالات بہتر ہوئے تو جو OIC دوبارہ جو ہے وہ ہمارے اقت میں بولے گی کیونکہ فیلال تو لگ رہا ہے کہ OIC کا جو کھاتا ہے وہ تو گول ہو گیا اور آپ ناہل ہیں نلیک ہیں نکمے ہیں نکٹو ہیں آپ کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے آپ سے کچھ ہو نہیں رہا جائیں چھوڑے پرے OIC کی جو کنٹریز ہیں جنہیں یہ بڑا برادرلی اسلامی کنٹریز کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ہمارے ساتھ مذہب کی بیس پہ کھڑے میں لیکن وہ ہمارے بجائے مجھے تو لگتا ہے بھارت کے ساتھ زیادہ کھڑے میں اور چاہے ان کی فارن پولیسی کہہ لیجے بھارت کی یا کوئی بھی بات کہہ لیجے ایسا کیونکہ یہاں تو بہت کہا جاتا ہے نا بھارت کی گورنمنٹ کو الٹا سیدھا بولتے ہیں لیکن وہ اسلامی کنٹریز ان کو وارڈ دیتی رہتی ہے سارے ٹائم تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیوں وہ آگے کیسے بڑھ رہے ہیں اور ہم نہیں بڑھ پا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ دس سال کے اندر یارویں نمبر سے اکانوی پانچ نمبر پہ آگئی کیونکہ اب یہ جو مذہب مذہب کی بات ہے نا یہ کارڈ بہت پرانا ہو گیا کہ کیونکہ ہم مسلم کنٹری ہیں آپ مسلم کنٹری ہیں تو ہمارے ہم بھائی بھائی ہیں ٹھیک ہے جی تو اب کوئی بھائی بھائی نہیں ہوتا اب بات ہوتی ہے mutual interest کی اب بات ہوتی ہے mutual benefits کی اب بات ہوتی ہے trade کی اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی trade پوری دنیا کے countries کے ساتھ کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اب اس وقت جب کہ انڈیا دنیا کی fifth biggest largest economy بن چکا ہے تو کیا کوئی کنٹری اس کو نو کہے گا ہمیں ہماری اوپر اب ایمان نہیں ہمیں گھمنڈ ہے اپنے اوپر we have گرور جس کو کہتے ہیں کیوں نو ارے آرجو جی ایک بار آپ انڈیا پاسپورٹ لے کے دے گیا آپ کو مذہب آ جائے گا ایسے لگے گا کہ بلکل بلے بلے ہو گئی بھارتی ویدیش منتری کی چرچہ اکسر پاکستان میں ہوتی ہے بھارت ویرو دھی پورو پاکستانی پی ایم عمران خان بھی ایس جائے شنکر کی تعریف کرتے ہیں عمران کا بیان سنیں گے تو لگے گا مانو پورا پاکستان اب ہندوستان اور جائے شنکر کا فین ہے پاکستان کی سرکار دنیا بھر کے دیشوں سے ادھار مانگتی ہے اور جب بھی کوئی دیش پاکستان کو پیسے دیتا ہے پاکستان کی سرکار اس ملک کے اشاروں پر چلنے لگتی ہے کبھی امریکہ کبھی چین اور کبھی سعودی عرب اسلام آباد نے ہر بار پیسے ملتے ہی اپنا مالک بدل لیا عمران خان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھارت کی ویدیش نیتی آزاد ہے اور پاکستان کی ویدیش نیتی غلام ہے پاکستان کے اندر آئی ہے جو فیٹف ہے فینینچل ایکشن ٹاسک فورس ان کا ایک گروپ آیا ہوا تھا جو کہ انتیس آگست سے دو سپٹمبر تک رہا اور وہ پاکستان کی جو کمپلائنس ہے اس کو مانیٹر کرنے آیا ہوا تھا لیکن اس گروپ نے جاتے جاتے ایک اور یہ بات کر دی انہوں نے کہا جی کہ جو ہماری کمپلائنس ہے پاکستان سے جا کے انڈین کشمیر اور ہندوستان میں ٹیرئرزم کرتے رہے ہیں تو ان کو کنفیوز کر دینا یہ کہنا کہ پاکستان ٹیرئرزم کا خود سب سے بڑا شکار ہے یہ بات تو درست ہے اس میں کوئی شک نہیں سب سے زیادہ جانے اس میں پاکستانیوں کی گئی ہیں لیکن جن گروپ نے جا کے پاکستان کو بدنام کی ہے نا دوسری دنیا میں ملدہ ہندوستان یہاں سے ٹرین ہو کے لوگ وہ کیا کہتے ہیں لنڈن کے اندر بھی اٹیک ہوئے تھے میڈریڈ یہ سارے کنیکشنز اب ٹریس کر لیے گئے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تو جو گروپ جن گروپ کو تیار کیا گیا کشمیر کے جہاد کے لیے اور پھر ہندوستان کے اندر ٹیرئرزم جو انہوں نے کی کئی جگہ پہ وہ اور گروپ ہیں جیش محمد کا نام آتا ہے لشکر تیبہ کا آتا ہے اب دونوں بینڈ ہیں اور حرکت المجاہدین ایک ہوتی تھی اس کا پتہ نہیں آج کل کیا نام ہے تو یہ وہ گروپ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ٹیررسٹ ملک روگ سٹیٹ اس قسم کی جو ٹائٹلز ہیں نا وہ دلوائے دنیا سے وان تھرڈ پاکستان پانی کے جنابو آپ کو لے ڈوب ہے سکسٹی فائی پرسن ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور یہ یاد رہے کہ آپ سولہ بلینڈ یو ایس ڈالر کا کھانا پینے باہر سے مگواتے ہیں جس میں ہردنی تیل بھی شامل ہے ہم یوکرینٹ سے کنک بھی لیتے ہیں اس حلاق کے بعد کتنا ذریعی رکبہ تباہ ہویا ہے سکسٹی فائی پرسن ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں جس میں سیونٹی پرسن چاول ہے اور اس میں تیس لاکھ مویشی دیکھیں آپ کے جو یہ جو جانور لوگوں کی زندگی ہے ان کے لیے پیسے تیس لاکھ ہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں تو اتنے اس کے ساتھ ہیلتھ ہے تین کروڑ تیس لاکھ لوگ متاثر ہیں اور سب سے بڑی جو خطرناک بات آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مونسون مزید ایکسپیکٹیڈ ہے پنتالیس فیصد پاکستانی زرائی جو زمینہ ہے وہ تباہ ورباد ہوگی ہے کازی ساتھ دنیا اگلی جو خوفناک جو پاکستان کے بارے میں انفارٹینریلی کچھی جیزیں نہیں بارے بارے ڈسکس ہوتی ہیں اب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایک قسم کا بھوک کی کمی فوڈ کرائسیس سکہت جو ہوگا وہ سلاب سے بڑا ایشو بن رہا ہے یہ ڈیٹے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پرسنے کے بارے ہیں ہر گزرا ہوا دن آنے والے دن سے برا ہے پچھلے دو دنوں میں تین روپے آپ کا ڈالر گرا ہے کوئی میجک وینڈ ہے آپ کے پاس آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب ہماری ڈیل ہوتی جائے گی تو ہمارا ڈیلیور کر لیں گے اس وقت مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے کہ ان سے جو توقعات تھی اس کے دو سو پرسنٹ اُلٹ ہوا ہے تو یہی آپ کریں گے کیا ہو ملک صاحب یہ دو ہزار یہ دو ہزار دس بھی نہیں ہے نہ پندرہ ہے نہ اٹھارہ ہے نہ یہ بیس ہے ہم پاکستان پوری دنیا ایک خفناک ایکنامک ونٹر میں انٹر ہو رہی ہے ایسے ہی نہیں آیا یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں تو کی کر لیں ہوں گے میں نے بڑا اچھا بڑی ٹاپک دی جی تو ویڈیو ہو گئی ہے ایک اتب تو ویڈیو ہے میں سعودی عرب میں گئے ہیں اڈکٹرہ کی شکر دے کے جا رہے ہیں کلوں نے دعوتی ہے میں آجے نظیر بھائی اور حصر بھائی چیز سوال کروں گا میں پہلے یہ ویڈیو کو بارے میں بتا لوں میں کہتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے اگر اٹھٹرہ دے شکر کو انہوں نے دعوت دیے تو حق بھی بنتا ہے کیونکہ انہوں نے کسی کے ساتھ حصر بھائی بھگاڑی نہیں سب کے ساتھ انہوں کی بنتی ہے تو وہ کہتا ہے اگر انہوں نے دعوت دیے مقصد کے لیے وہ بہن ہیں تو اچھی بات ہے کوئی امیت راض نہیں کوئی پاکستان کو آگ نہیں لگی کوئی پاکستان راض نہیں سباس کی جو بھی اچھا انسان ہوگا اس کو بندہ دعوت دیتا ہے ہر کنڈی کے اقلاعات ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہ جو مسلمان ہیں پاکستان مسلمان ہیں یہ مسلمان ہیں پاکستان کلاعات غراب ہیں اس کی وجہ تو ساری دنیا سے کوئی مسلمان کسی دنیا تنجا تجارت نہیں کرے کا ملے کا نہیں نہیں ہرکی جیسا نہیں میں بھی اس ڈاکٹر جیسے شنکر کا ادھر جانے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوں اور ایک اچھی بات ہے یہ ہوگی میری بات یہ ویڈیو تمہارے میں بتائیں آپ ان دوڑوں بھائیوں سے میں سوال کروں گا تو مجھ آپ یہ بتا دیں بھی ہمارا آر بی چی دو تین سوال ہیں پہلے تو وہ امریکہ چلے گئے انہوں نے سوال کیا تھا امریکہ سے آگے سے کچھ رسپونس نہیں آیا کر دیتے لی پھر وہ چلے گئے پہلے کال پہ بات کی تھی پھر پھر ان کو کچھ نہیں ملا بعد میں ملا کے سالے پانچ ایڑا روپیاں یا گوڑی ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک پڑے ہوئے ان کو مرمت کرنے کے لیے یہ ہوگی ایک بات دوسری بات یہ جب سے میں نے ہوش مالی آپ میں اپنے تلکل مجھے پتا ہے آپ سے کچھ ہے ڈاکٹر جو ہے جہاد کا نام لے کے یہ جمہو کشمیر کے اندر انہوں نے بے گناہوں کو مارا ٹھیک ہے انہوں نے کونوں کون کر دیا انہوں نے بہت نقصان کے بہت جانے بے گناہوں کی جانے ضائع ہوئے کیا ان کی راپس ہے ان کی وجہ سے ملہ عمر کے وجہ سے اصل مجھے کی وجہ سے یا جتنے بھی ہیں ان کے وجہ سے کبھی پاکستان کی کام نہیں بڑی کبھی پاکستان کا مول اچھا ہوا پاکستان کا ایمج اچھا ہوا یا پاکستان ان کے کشمیر فضلہ کار بیا کچھ ایسا ہوا ہے دو سوال ہو گئے تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہماری جو سیاستہ دار ہیں جن کا دکھ لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر ایڈیشن کا دودھر کیوں جا رہا ہے یا کیوں گیا یا سوڑے رہے کیوں گلائے ان کی کیوں سیاستہ داروں کی کیوں جان رہی ہے کیوں کہ نہ تو آپ نے کوئی ادارہ ہویا میں بتاؤ تو ہمارے ملک کا کوئی ایک ادارت بتاؤ جو کام کار رہا بغیر لارت کی یا کوئی انہ نے آئی ٹی پہ کام کیا تلیم پہ کیا سیپ پہ کیا ڈیم بنایا زراعہ پہ کچھ ترقی کیا جن کی مدد لکانوی بڑھتی ہے کوئی ایسا کام کیا آپ ان تینوں چاروں سوالوں کے جب پہلا تو آپ کا یہ جو تیسرا سوال ہے کہ ایک تو وہ جیسے ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ پاکستانی جو ہینکر تھے وہ بوڑھ رہے تھے کہ انڈیا جو چودری بننے جا رہے ہیں اس کا جواب میں پہلے اس ہی آپ کے سوال تیسرے کے سال بھی رہا جاؤ گا جواب وہ یہ کہ جیسے انسانیت کے تقاضے دیکھتے ہوئے انسان کے کردار کو جو ہے اس کو سرا جاتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کردار کیسے ہے انسانیت کے مطابق ہے اسی طرح انٹرنیشنل لیول پر آل ورڈ میں ہر قومیت کو ہر قوم کو ہر ملک کو اس کی اکانوی کے مطابق دیکھا جاتا ہے اس کے اقلاق کے مطابق دیکھا جاتا ہے وہ اس فابل ہے کہ اس کی عوام کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس کی حکومت کیا کر رہی ہے کیا دنیا اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے دنیا کسی نظر سے دیکھتی ہے آپ پہلی بات یہ دیکھیں کہ پاکستان کو کسی نظر سے دیکھتی ہے سوائے بھیکاری کی نظر سے کوئی نہیں وہاں کے بعد کٹ کرتا چاہوں گا پاکستان کو میں آئے ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا اس کو بتایا جا رہا تھا پاکستان دنیا میں وعد ملک بن چکا ہے جسے ساری دنیا نے کٹ کر دیا کٹ کر دیا جار کوئی سے کہ انہوں نے کسی بھی دنیا کے عمد میں پاکستان کے ایک وزیریاں کو نہیں بلائے جائے گا نہ ہی کوئی بلانا چاہتا ہے جب سے یہ کرزہ لینا شروع کیا انہوں نے پاس کھائے گیا پیٹ میں ڈال لینا پاس کھائیا پیا عظم کیا چاہتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو آپ آرمی چیف کی بات کر رہے تھے وہ امریکہ کے لئے ایک تو ہمارے وزیریاں آج پھر وہ کسی کنٹری میں گائے ہوئے ہیں نہ کوئی پاکستان کے وزیریاں کی کوئی اوقات سمجھتا ہے کہ یار ان کے مطابق کوئی بات کریں اگر جو کرنی ہے وہ آرمی چیف کو کرتے ہیں میرے وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی کرنا ہوتا تجارت ہوتی ہے لیندن ہوتا وہ آرمی چیف کرتا ہے وزیریاں سمجھتے ہیں جو اصل حکومت پاکستان میں ہوتی ہے 90% آرمی چیف اس کا مطلب ہے کہ میجر کی بات میں چیف ہے نا میجر گورو آئی ہے کہ بلکل بات صحیح ہے اس نے ایک ویڈیو میں بولا تھا کہ جب جب معاشرلہ لگتا ہے ایک آرمی کم ہو جاتی ملک کا اقلاعہ ہو جاتا ہے تو میں آج بہتر دوگ بات سے اگری کر رہا ہوں میں نے ثابت ہو چکا ہے اور ہم پوڑا پاکستان دیکھ رہا ہے ہماری آرمی مکمل کے ہم نہیں کہا بات کریں گے جو جنرل بچتا ہے جس نے کمتویر بادوہ بنے ہوئے ہیں وہ جنرل کی بات کے نیچے والے بیچارے قربانی نہ دینے والے ہوتے ہیں اپنی کنٹری کے لیے چلاف آ جائیں جام شروع ہو جائیں کنٹری کے کوئی بیعافت آ جائے وہ اپنی جانے قربان کرتے ہیں یہ جو رہے ہیں اوپر بیٹھے رہے ہیں یہ سامپ ہے سب بڑا سامپ ہے آسان سلیم بادوہ جو بہت بڑی رقم لے کے پاپا جو اور بن گیا دنیا میں اس کی مرینڈ وہ بن گیا ہے ایسے بیعارت انسان کو پکڑ کے دن تھیارے اس کو فنسی پر لڑکا رہے ہیں جب جب معاشرہ لگا ہے آپ دیکھ لیں ہمارے پاکستان کی اکانومی اوپر جنرل سے نیچے گئی ہے پاکی دوسری لاس میں میں یہ دوسرا سوال ہے اس کا جواب میں یہ ہی دوں گا جو بھائی بھائی صاحب اس لیے جار دے کہ ان کا ایڈ چال رہا ہے جو کچھ ہمارے اس سے کہے دوسری بات آپ کی یہ جو آگی ملاعظم کی وہ یہ کہ اصل میں پاکستان میں دہشت کردی کی جڑ کو فروک دینے والے یہ ہے ہی ملاعظم یہ جو ہماری تنظیم میں ہے یہ جو کشمیر میں ہوا مقبولہ کشمیر میں انڈیا میں جو کچھ ہوا وہ اس کا ریاکشن آیا پاکستان کے اندر یہ دہشت کردی میں بھائی آپ جانے کے لئے آپ کو رفصان پنچائیں گے تو وہ آپ کو رفصان پنچائیں گے یہ ایک طرف تو پاکستان کیلئے جو احمد اللہ عمر ہیں یا عافظ سعید ہیں یا عظم حضور ہیں جو بھی ہیں وہ کافی نام ہیں ہمیں تو اتنے بڑے زیادہ آتے ہیں نہیں یہ میڈیا کو زیادہ یاد ہوتا ہے اچھا ایک طرف وہ عظم بھائی کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راہ پر جہاد کر رہے ہیں مسلمانوں کو بچانے کے لئے لکھ رہے ہیں تو جمبو کشمیر کے اندر ٹوٹل مسلمان جو احمد کو مارنے والے بھی یہ ہی ہیں جو بے گناہ ہوگا ہے اللہ کو مارنے والے بھی یہ ہی ہیں ہمارے ملک ہیں جو ان کو فلڈک نہیں کرتے ہیں اُلٹھا یہ بہستان پر ڈین کرنا شروع ہو گئے میں یہ کروں گا بولوں گا آپ سے بھئی مجھے یہ دو باتیں میں کروں گا کہ یہ جو مسلمانوں کی احمد کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بھی ہم جہاد اللہ کے راہ پر جہاد پر نکلیں ایک تو مسلمانوں کو مارتے ہیں ایسی جہاد ہوتی ہے تو دوسری یہ بات ہوگی کہ یہ جہاد کس طرح کا ہے انہوں نے پاکستان کو بدرام کر رہا کیا ہے پاکستان کی پررامی ہوئی ان کی وجہ سے اپٹی اپ پہ ہمارا نام گیا ان کی وجہ سے پاکستان کا احمد خراب ہوئے ہیں انہوں نے کبھی پاکستان کا نام اچھی لسٹ میں آیا ان کی وجہ سے یار یہ جو مدرسوں پہ آپ بات کر رہے ہیں مدرسے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر مین روڈ ہو وہاں پر مدرسہ ہے اچھا ایک اور باہر پر مدرسہ ہے نہ ان پر کوئی ٹیکس ہے نہ ان کو پوچھنے والا ہے اچھا انڈیا کے اندر مدرسے ہیں ہے ادھر کیوں نہیں ایسے بچے کیار ہوتے ادھر کیوں نہیں ایسا تو کام ہوتا ان میں سے کیوں نہیں کوئی دہشت کر کیار ہونے یہ کیا بات ہے ادھر کیوں نہیں ایسا کام ہوتا ہے اگر جیسے محمد علشق نے جہنوی یہ وہ سپاہ صحابہ یہ جو بین تنظیم میں ہوئی ہیں یہ میرے کہاں سے وہ چھ ماہ سال چھوپ رہتی ہیں خموش بیٹھے رہتی ہیں یہ صاحب بولوی صاحب آنے پاکستان کا کوئی مدد چاری ہوا انہوں نے بدرامی کیے انہوں نے مسلمانوں کو بچانے کے بجائے انہوں نے مسلمانوں کو مارا ہے میں تو کہتا ہوں سیاستدانوں کو چاہیے اور زگر پاکستان آرف علی سے میرا سوال ہے آپ کو نظر بان کرنے کے ضرورت ہی نہیں میں جو سوال انڈیا نے اٹھایا یا دوسری کنٹری بھی ٹھاکٹنگ ہیں ان بندوں کو نظر بان کرنے کے بجائے ان کو ان کے ہاتھ میں دیں یا پاکستان کے اندر ان کو سزا موت دیں حافظ سعید نے کیا کیا ملک کی کھاتا ہے یہ آکڑ بھاکڑ بنا کے پہتے رہتے ملک کا امج انہوں نے بنانے کے بجائے بگاڑے ہی ہے کوئی اچھے لوگوں نے یاد نہیں دنیا میں کار رہا یہ کیوں نہیں کون کو بانتی دیکھتے کیوں نہیں سدا دیکھتے یا کیوں نہیں آئے یا پیٹلیف میں لے جائیں اپنا یہ ثبوت پیچ کریں کہ ہم داشتدار نہیں ہے اپنا کو ثبوت اگر پروپ دینے میں کاملہ ہو جاتے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتا ان کو سدا دیں یہ جو غروب جہاد کے نام پہ نکلتے انہوں نے پاکستان کا امت ڈبوہ کے رکھ دیا یا کیسی جہاد ہے یا یہ تو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو بسانتا ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا جانلہ پر رہنے جانلو سبسکرائب کیجئے گا تو بہتے ہوئی تب تک کے لئے اللہ